بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج میں آپ لوگ کے لئے لائے ہوں بہت ہی زبردست بہت ہی یونیک تیسٹی دیگی چرگہ کی ایک نئے انداز میں ریسپی لے گار حاضر ہوئی ہوں بنانا بہت ہی آسان اور کھانے میں تو بے حدیل عزیز ایک دفعہ آپ گھر میں یہ دیگی چرگہ بنا کے تیسٹ کریں اور باقی آپ چکن کی چھوٹی کر دیں گے اتنا زبردست طریقے سے بنتا ہے لہوری چرگے کے لئے سب سے پہلے یہاں پر میں نے لیک پیس لے لیے آپ پوری مرگی بھی لے سکتے ہیں تو سب سے پہلے میں نے انہیں واش کر لیے تو ابھی ہم ڈیپ کٹ لگا لیں گے اس طرح سے بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت ہی آسانی سے لگ جائیں گے اس طرح سے کٹ جی تو اس طرح سے ہم نے کٹ لگا لیے دیپ کٹ لگانے ہیں تو پانچ کٹ میں نے ایک لیک پیس پر لگا لیے دوسرے پر بھی سیم ہم اسی طرح سے کٹ لگا لیں گے یہ تو اس طرح سے ہم نے ڈیپ کٹ لگا لیے ابھی ہم لیک پیس کو میرینیٹ کرنے کے لیے یہاں پہ ایک ساف بول لے لیے ابھی ہم اس میں ایک کپ دیں شامل کر دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ابھی ہم اس میں کچھ مسالہ جات شامل کریں گے وانٹی سپون لال مرچ کا پورڈر اور وانٹی سپون نمک دو سے تین چھٹکی زردہ کلر لیسن پورڈر وانٹی سپون ادرک پورڈر وانٹی سپون اور سارے چیزوں کو ہم اچھے سے مکس کر لیں گے تو ماشاء اللہ آپ دیکھ سکتے ہیں فوڈ کلر سے کتنا زبردست کلر نکلا ہے ادرک اور لیسن کا پورڈر اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں فریش ادرک اور لیسن کا پیسٹ آپ بنا کے وہ بھی وانٹی سپون کے قریب شامل کر سکتے ہیں تو اچھے سے ہم نے سارے چیزوں کو مکس کر لیے تو یہاں پہ ہم لیک پیس اٹھائیں گے اس طرح سے ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہاتھ کی مدد سے اچھے سے ہم اس طرح سے کٹ کے اندر سارا بیٹر لگائیں گے اس طرح سے ایک منٹہ کام اچھے سے ہاتھ کے ساتھ اس طرح سے اس کو مسئل لیں گے دونوں سائٹ سے اس طرح سے ہم الٹ پٹ لیں گے ہم نے اس سے میرینیٹ کر لیا اور دوسرے لیک پیس کو بھی ہم سیم اسی طرح سے ریڈی کر لیں گے پہلے ایک سائٹ سے اور پھر دوسری سائٹ سے اور سیم پہلے کی طرح ہم اچھے سے کٹ کے اندر اس طرح سے میرینیٹ کا مثالہ اندر تک لگائیں گے تاکہ بہت ہی زبردست ہمارا لوریچرگا بن کے تیار ہو بزار سے ہزار گناہ بہتر تو اچھے سے میرینیٹ کرنے کے بعد ہم اس کو فریج میں تقریباً پانچ سے چھین گھنٹے کے لیے رکھ دیں گے اگر آپ کے پاس زیادہ ٹائم ہے تو آپ پوری رات کے لیے بھی رکھ سکتے ہیں بہترین ریزیلٹ کے لیے تب ہی جا کے زبردست لوریچرگا بن کے تیار ہوتا ہے تو دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحم دے کی چرگا بنانے کے لیے سب سے پہلے میں نے ایک کھلا برطن لے لیا اس طرح کا کھلا برطن ہونا چاہیے اس کے بعد ہم اس میں گھی شامل کر دیں گے ٹو ٹیبل سپون کے قریب ہم اس میں گھی شامل کر رہے ہیں آپ کوکنگ آئل بھی شامل کر سکتے ہیں لیکن میں اسے گھی میں بنا رہی ہوں گھی کو ہم تھوڑا سا میلٹ کر لیں گے جی گھی کو ہم نے گرم کر لی ہے تو یہاں پر ایک چھوٹے سائز کا میرے پاس پیاز ہے پیاز کو ہم فرائی کر لیں گے دار کلر میں ہم پیاز کو فرائی کریں گے پیاز کو فرائی کرنے کے بعد آپ سے ملتے ہیں جی پیاز ہمارے فرائی ہو چکے ہیں یہ کلر پیاز کو دینا ہے اسے کام نہیں دینا ابھی ہم پیاز کو نکال لیں گے اور تھوڑا سا کھنڈا کر کے اسے ہم جوس والے جگ میں ڈال کے ٹو ٹیبل سپون پانی کے ڈال کے اس کا مکسر تیار کر لیں گے اسے تیلے کے اندر ابھی ہم یہاں پر میرے پاس لیسن ہے تین سے چار کلیاں اس کو میں نے باریک باریک کاٹ لیا ہے تو لیسن شامل کر دیں گے اور تھوڑا سا لیسن کو ہم فرائی کر لیں گے وانٹی سپون زیرہ دس سے بارہ عدد کالی میچ ثابت وانٹی سپون جوائن دو عدد دارچینی کے ٹکڑے تین عدد لاؤں وانٹی سپون خوشک دھنیاں دردرہ سا کیا ہوئے یہ سارے کھڑے مسالیں ہم شامل کر دیں گے اور انہیں بھی ہم تھوڑا سا کڑا لیں گے تھوڑا سا ہم انہیں فرائی کر لیں گے بس ایک منٹ اس سے زیادہ نہیں جی تو کھڑے مسالوں کو ہم نے تھوڑا سا فرائی کر لیا ہے یہاں پر میں نے مکسر تیار کر لیا ہے پیاس کا بھی یہ شامل کر دیں گے اور کھڑے مسالوں کی بہت ہی زبردست سی کشبو آنا شروع ہو چکی ہے پیاس شامل کرنے کے بعد ایک منٹہ ہم اس طرح سے پکا لیں گے سارے مسالوں کو اپنا زبردست دیگی چرگہ بن کے تیار ہوتا ہے آپ لوگ جو شادیوں پر کھاتے ہیں بلکل ہم وہی والا دیگی چرگہ گھر میں بنا کے تیار کریں گے بہت زبردست طریقے سے اور بہت ہی آسان طریقے سے یہ مسالہ مارا ریڈی ہو چکے بس ایک منٹہ ہم نے سارے مسالوں کو فرائی کر لیا ہے تو یہاں پر جو میں نے چکن کو میرینیٹ کر کے رکھا ہے ابھی ہم یہ شامل کر دیں گے اس طرح سے احتیاط کے ساتھ اور آنچ کو ہم بلکل سلو کر دیں گے جو دم والی آنچ ہوتی ہے ہم نے آنچ کرنی ہے دوسرے لیک پیس کو بھی ہم اس طرح سے سیٹ کر دیں گے جو ہمارے پاس مسالہ بچ گیا تھا وہ بھی ہم اس طرح سے شامل کر دیں گے اس طرح سے ہم کور کر دیں گے دس منٹ کے لیے بلکل لو فلیم پہ ایک سائٹ سے پکائیں گے اور دس منٹ کے بعد ہم اس کی سائٹ چینج کریں گے تو دس منٹ کے بعد آپ سے ملتے ہیں جی تو دس منٹ ہو چکے ہیں ماشاء اللہ آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی ہم اس کی بہت احتیاط کے ساتھ سائٹ چینج کر دیں گے اس طرح سے بہت احتیاط کے ساتھ دوسری سائٹ بھی ہم اس طرح سے چینج کر دیں گے اور اس کو اس طرح سے کور کر دیں گے دس منٹ کے لیے لو فلیم پہ ہم دوسری سائٹ پہ بھی اس کو پکا لیں گے تو دس منٹ کے بعد آپ سے ملتے ہیں جی تو دس منٹ ہو چکے ہیں دوسری سائٹ سے بھی ابھی ہم اس کی سائٹ چینج کر کے چیک کرتے ہیں بلکل آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آنچ میں نے کتنی رکھی ہوئی ہے بلکل سلو آنچ پہ میں دیگی چرگے کو پکا رہی ہوں تو بہت احتیاط کے ساتھ ایک مرتبہ ہم پھر اس کی سائٹ چینج کر دیں گے اس طرح سے ماشاءاللہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی زبردست لوکا ہی ہے اور کتنا زبردست طریقے سے ہمارا دیگی چرگہ بن کے تیار ہو رہا ہے تو اس سائٹ سے بھی ہم اسی طرح سیم پہلے کی طرح اس کی سائٹ چینج کر لیں گے اس طرح سے اور بلکل لو فلم پہ ہم اس کو دوسری سائٹ سے بھی تقریباً سات سے آٹھ منٹ تک پکائیں گے اسی طرح کور کر کے تاکہ اچھے سے اور تیسٹی اور مزے کا ہمارا دیگی چرگہ بن کے تیار ہو جی سات سے آٹھ منٹ ہو چکے ہیں تو ابھی ہم چیک کرتے ہیں کہ کس کنڈیشن میں ہمارا دیگی چرگہ بن کے تیار ہو رہا ہے تو ما شاء اللہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا زبردست دیگی چرگہ ہمارا بن کے تیار ہو رہا ہے کہ ساتھ ابھی ہم اس کی دوسری سائٹ بھی چینج کر کے چیک کر لیتے ہیں کہ کس طرح سے ہمارا دیگی چرگہ بن کے تیار ہو رہا ہے بہت ہی زبردست ما شاء اللہ بہت زبردست لوک آ چکی ہے اور اتنے پیارے انداز میں ہمارا دیگی چرگہ بن کے تیار ہو رہا ہے اور دوسرا بھی ہم اسی طرح سے اس کی سائیڈ چینج کر لیں گے تو ما شاء اللہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کو آئیل نظر آ رہا ہے اس کی نشانی یہ ہے کہ دیگی چرگہ مارا بن کے تیار ہو چکے ہیں تو تھوڑا سا ہم اس کو دوسری سائیڈ سے بھی تقریباً پانچ منٹ تک اسی طرح سے ہم اسے بلکل لو فلم پر کور کر دیں گے تاکہ جو کمی رہ چکی ہے وہ بھی اس کی اچھے سے سیٹ ہو جائے دیگی چرگہ بن کے تو جی ما شاء اللہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا زبردست کتنی زبردست لوک آئی ہے دیگی چرگہ مارا بن کے تیار ہو چکے ہیں ٹوٹل اس پہ ایک گھنٹہ ٹائم لگا ہے اس کو میں نے بلکل سلو فلم پر میں نے اسے تیار کی ہے ابھی ہم فلم کو آف کرتے ہیں اور ڈش آٹ کر لیتے ہیں دیگی چرگہ تو جی چلتے ہیں ما شاء اللہ سے فائنل لوک کی طرف چیک کرتے ہیں کہ کس طرح سے ہمارا دیگی چرگہ بن کے تیار ہو چکے ہیں تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی پرفیکٹ طریقے سے ہم نے دیگی چرگہ کو بنا کے تیار کیا اور بلکل آسان طریقے سے تو ابھی ہم ڈش آٹ کر لیتے ہیں اس طرح سے بہت احتیاط کے ساتھ جی ما شاء اللہ سبحان اللہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے زبردست طریقے سے ہمارا دیگی چرگہ بن کے تیار ہوئے ہیں جی تو ابھی میں آپ کو توڑ کے دکھاتی ہوں کہ کتنا زبردست ہمارا دیگی چرگہ بن کے تیار ہو چکے ہیں جی ما شاء اللہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی زبردست لوگ آئی ہے اور کتنے زبردست طریقے سے ہم نے گھر میں دیگی چرگہ بنا کے تیار کیا ہے تو ٹوٹلی طور پہ یہ گل چکے ہیں یہ بھی میں آپ کو توڑ کے دکھا رہی ہوں کہ بہت ایزی طریقے سے آپ گھر میں اس طرح سے دیگی چرگہ بنا کے تیار کر سکتے ہیں نان کے ساتھ چپاتی کے ساتھ بہت ہی مزیدار سالات بنا لیں آپ چٹنی بنا لیں تو پلیز میری حوصلہ حفظائی کے لئے ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل لیکن لازمی پریس کریں اس سے میری ہارنے آنے والی ویڈیو آپ سب سے پہلے دیکھ سکیں گے اگر میری ریسپی اچھی لگے تو لائک اینڈ شیئر کیجئے گا چینل کو سبسکرائب نہیں کیا پلیس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل لیکن لازمی پریس کریں اس سے میری ہارنے آنے والی ویڈیو سب سے پہلے دیکھ سکیں گے پلیس ویڈیو کو پورا واج کیجئے گا انشاءاللہ ایک بہترین سی ریسپی اور بہت ہی مزیدار سی ریسپی لے کے حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ